السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وصف الصید نیچے سے تیسری لائن ومعنا من نفائس الخیل عبد الحمید کاتب شکار کے سفر اور شکار کے واقعات اور حالات کا بیان عدبی انداز سے کر رہا ہے ومعنا کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ شکار کے لیے ہم لے گئے تھے من نفائس الخیل نفیس پسم کے گھوڑے اضافت الصفت الى الموصوف الخیول النفائس جوامع القلم کی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نفائس نفائس النصوص نفیس نصوص نفائس النماذج الادبیہ ہمارے ساتھ نفیس قسم کے گھوڑے تھے من نفائس الخیل المخبورة الفراہتی المخبورة خبر یخبرك اسم مفعول خبره اے جربه اس کا تجربہ کرنا المخبورة الفراہ آپ اس کا مطلب جاننے کے لیے اس کو فعل میں تبدیل کر دیجئے یعنی الخیل اللہتی خبرت فراہتها فراہ من چستی نشاط فروہ یفروہ فراہتا فروہت الخیل گھوڑا چست و چالاک ہوا الخیل الفارح المرکب الفارح چست و چالاک سواری تو الخیل اللہتی خبرت فراہتها ایسے گھوڑے جن کی چستی اور چالاکی کا تجربہ کر لیا گیا ہو یعنی وہ اپنی چالاکی میں معروف اور مشہور ہوں المعروفة النشاط آپ اس کو دوسری تعبیر میں ادا کر سکتے ہیں من الشہریتی یہ من بیانیہ ہے یہ گھوڑے اور تبعیزیہ بھی مان سکتے ہیں شہری نسل کے گھوڑے تھے ان گھوڑوں کی قسم میں سے یہ گھوڑے تھے من تبعیزیہ بھی مان سکتے ہیں یعنی من آدھا الجنس شہری گھوڑے کہتے ہیں بردون ترکی گھوڑوں کو الموصوفت بن نجابت جو ترکی گھوڑے عمدگی اور چالاکی اور ہوشیاری اور خوبی سے متصف ہوتے ہیں الموصوف یعنی المتصف ان اللغة العربیت موصوفت بالفصاحت والبلاغت والتوسع جو موصوف ہوتے ہیں نجابت یعنی عمدگی النسل سے والجری اور دورنے سے والصلابت اور مضبوطی سے فلم نزل بأخفض سیر فلم نزل بأخفض سیر تو ہم مسلسل آرام دے سفر کے ساتھ رہے یعنی آرام دے سفر میں جاری رہے سیر سفر اخفض آرام دے کے معنی میں اس میں تفضیل خفضہ یعنی حدیعہ پس اطمئنہ اور آپ کی لغت میں توسع اور تعمق کے لئے بتا دیں کہ خفض کے اندر اطمئنان کے معنی ہے چونکہ جو چیز پست ہوتی ہے تو گویا کہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے اطمئنہ کے بھی اصل معنی آتے ہیں پست ہونا اردن مطمئنہ یعنی اردن منخفضہ تو خفضہ اور اطمئنہ دونوں ایک معنی میں ہیں تو اطمئنان کے معنی پائے جاتے ہیں پستی کے اندر وَلَمْ نَزَلْ بِأَخْفَضِ سَيْرٍ مطمئن اور انتہائی راحت رساں سفر میں ہم رہے وَأَثْقَفِ طَلَبٍ اور ہوشیاری کے ساتھ شکار کی طلب میں رہے اَثْقَف یعنی اَذْقَ وَأَمْحَر مہارت والی شکار کی طلب میں اور ہوشیاری کے ساتھ شکار کی طلب کرتے رہے وَقَدْ أَمْطَرَتْنَا السَّمَاءُ مَطَرًا مُتَدَارِكًا اور بارش نے ہم کو سیراب کر دیا آسمان نے ہم پر بارش کر دی مطرًا مُتَدَارِكًا مسلسل بہت دیر تک لمبی بارش ہوتی تَدَارَكًا یعنی تَتَابَعَ وَتَسَلْسَلَا فَرَبَتْ مِنْهُ الْأَرْضُ اس بارش کی وجہ سے زمین نرم ہو گئی اور انچی ہو گئی پھول گئی قرآن شریف میں فَرَبَتْ وَأَمْبَتَتْ جب پانی سے پھول جاتی ہے تبھی سبزہ اکتا ہے زمین نرم ہو کے پھول گئی رَبَا يَرْبُو رَبَتْ تیلے کو کہتے ہیں رَابِعَ اَرْضٌ رَابِعَ تیلہ چونکہ اونچہ ہوتا ہے تو رَبَا کے اندر اونچے ہونے کے معنی ہے پھول جانا وَزَهَرَ الْبَقْلُ اور حریالی چمکنے لگی زَهَرَا اِنِ تَلَعْلَعَ وَسَكَنَ الْقَتَامُ اور غبار بیٹھ گیا جو غبار اور رہا تھا وہ بیٹھ گیا سَكَنَ الْقَتَامُ قَتَامُ غبار مِن مُسَارِ السَّنَابِكِ وَمُتَشَعْعِبَاتِ الْأَعَاصِيرِ مُسَار اُرَایَا هُوَا اَثَارَ يُسِيرُكَ مَفْعُولِ مُسَارٌ یہ غبار کا بیان ہے القتام کا بیان ہے من بیانیہ جو غبار اُرَایَا ہوا تھا السَّنَابِكِ وَمُتَشَعْعِبَاتِ الْأَعَاصِيرُ وَمُخْتَلِفْ آنْدھیوں سے متشعبات یعنی مختلفات یہ السَّنَابِكِ پراتف ہوگا یعنی گھوڑوں کی تاپوں اور مختلف آندھیوں سے جو غبار اُرَا ہوا تھا وہ بیٹھ گیا مُحْلَتَا أَنْصِرْنَا غَلَوَاتٍ اتنی دیر کے لیے کہ ہم کچھ دور تک چلیں غلوة غلوة غلَسَّحْمَ تیر پھیکنے کے لیے آتا ہے تو غلوة اتنی مسافت کو کہتے ہیں جہاں ایک تیر جا کر کے گرے تو مطلب کچھ کلومیٹر سمجھ لیجئے تو اَنْصِرْنَا غَلَوَاتٍ چند چند میٹر کی مسافت تک جب تک ہم چلیں اتنی دیر تا غبار بیٹھا رہا سُمَّ بَرَزَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً اور پھر سورج نمائیہ ہوا ابھی تک تو بارش ہو رہی تھی پھر سورج نمائیہ ہوا طالِعَةً اور وہ دکھنے لگا وَنْكَشَفَتْ مِنَ السَّحَابِ اور سورج بادل سے نکلا مصفرتاً صاف شفاف اسفرہ یعنی اشراقہ روشن فَتَلَأْتَلَأْتِلْ فَتَلَأْلَأْتِلْ اشجار تو درخت چمک اٹھے دھوب سے وَضَحِقَ النُوَّار کلیاں مسکرانے لگی نووار کلیوں کو کہتے ہیں النووار نور بھی کہتے ہیں اس کو کلیوں کو تَلَأْلَأْمَنِ چَمَقْنَا تَلَأْلَأْلْبُسْتَان تَلَأْلَأْوَجْهُ اس کا چہرہ چمک گیا وَنْجَلَةِ الْأَبْصَار نگاہیں صاف دیکھنے لگی نگاہیں واضح ہو گئیں انجلہ من واضح ہو جانا یعنی نگاہوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں رہا چونکہ جو بادل تھا وہ چھٹ گیا فَلَمْ نَرَ مَنْظَرًا اَحْسَنَ حُسْنًا تو ہم نے کوئی منظر نہیں دیکھا جو زیادہ خوبصورت ہو وَلَا مَرْمُوقًا اور کوئی نظارہ نہیں دیکھا اشبہ شکلاً جو زیادہ حسین و جمیل ہو من ابتسام نور الشمس اس سے زیادہ حسین منظر نہیں دیکھا جو ہمارے سامنے ظاہر ہوا وہ کیا تھا کہ سورج کا نور چمک رہا ہے ابتسامہ مَنَے مسکرانہ مطلب سورج کا نور چمک رہا ہے انِخْذِعَارِ زَهْرَةِ الرِّيَاز باغوں کی کلیوں اور باغوں کی سبزی سبزی کی وجہ سے باغوں کی باغ کی باغات کی سرسبزی و شادابی اور ہریالی کی وجہ سے سورج کی روشنی چمک رہی ہے سورج کی روشنی پھر اس کے اندر باغ کا حرابن یہ دونوں مل کر ایک عجیب منظر پیدا کر رہے ہیں اس سے اچھا منظر نہیں دیکھا مَنْ تَفْزِعِلِیہ مَا رَأَيْنَا مَنْزَرًا اَحْسَنَا مِنْ مَنْزَرِ اِبْتِسَامَتِ نُورِ الشَّمْس اَنِقْزِرَارِ زَهْرَةِ الرِّيَاز اس سے بہتر منظر نہیں دیکھا جو سورج کے نور کے چمکنے سے بن رہا تھا باغات کی سرسبزی و شادابی پر سورج کا نور پڑھ کر جو نور خوبصورت ہو رہا تھا وَالْخَيْلُ تَمْرَحُ بِنَا نَشَاطًا اور گھوڑے بھی ہم سے اٹھکھیلیاں کر رہے تھے نشاطا نشاط و امبساط میں نشاطا مفعول لہو ہے نشاط کی وجہ سے گھوڑے بھی اٹھکھیلی کر رہے تھے ہمارے ساتھ وَتَجْتَذِبُنَا اَعِنَّتَهَا اور ہم سے کھینچ رہے تھے اپنی لگاں میں اَعِنَّتَهَا اَعِنَّتُكَ يَدِي میں نے تم سے اپنا ہاتھ کھیچا اِجْتَذَبْتُكَ الْمَالَ میں نے تم سے مال کھیچا دو مفعول آئیں ہیں وہ ہم سے کھیچ رہے تھے اپنی لگاں میں امبساطا فرحت اور نشاط کی وجہ سے مفعول لہو وَآخِدُ دَعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِي وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ